جس سے خوش آمدید ہے میرے یوٹیوب چینل ایشو آل ان بنیا اور آج ہم بنا رہے ہیں اصلی گھی ایک طریقہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے اون میں بنانے کا جو کہ بہت سیمپل ہے اور جلدی بن جاتا ہے اور یہ طریقہ ہم بنائیں گے کچھ الگ جس سے یہ ہوگا کہ اس سے ہمارا گھی زیادہ نکلیں گا اور بیری کم تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے ملائی جو دو کٹوری میں نے لی ہے فل یہ والی اور یہ ہے دہی دہی یہ آدھا کٹوری ہے تو ہمیں یہ دہی کو ملائی میں مکس کر کے تقریباً چار پانچ گھنٹے کے لیے اسے روم ٹیپریچر پر چھوڑ دینا ہے اچھے سے مکس کر کے اور اس کے لیے ہمیں لگیں گا تھنڈا پانی تو یہ بوٹل ہم رکھ دیں گے اب فریج میں یہ دیکھئے میں نے اس میں دہی دال کر ملائی میں اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے رکھ دیں گے تین چار گھنٹے کے لیے روم ٹیپریچر پر پھر ملتے ہیں تین چار گھنٹے کے بعد یہ دیکھئے تین گھنٹے ہو گئے ہیں ہماری ملائی کو اور یہ دیکھئے اب کتنی ٹھک ہو گئی ہے اب ہم اس میں دالیں گے پریچ کا تھنڈا پانی اور اگر آپ نے اوون والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے اس لیے کی تو میں نے اس کے لیے چھانچ ڈسکریپشن میں دے دی ہے ہم وہاں سے چیک کر لیں ہمیں اسے ایک ہی ڈائریکشن میں گھومانا ہے کہ ہمیں ہماری چھانچ نکال لی ہے الگ اور مسکہ الگ کرنا ہے اسے اچھے سے ہلائیں گے ہم پانی آپ ضرورت کے حساب سے ڈالیے پانی تھنڈا ہونا ضروری ہے یہ دیکھیں ہمارا مسکہ ہو گیا ہے اب الگ اور یہ ہماری چھانچ ہو گئی ہے الگ اب ہم اسے چھانچ کے نکال لیں گے ادھر سے دوسرے پین میں یہ دیکھیں میں نے یہ چھانچ الگ کر لی ہے اور یہ ہمارا مسکہ اب ہم اس میں الائچی ڈالیں گے اگر آپ کو الائچی بھی پسند نہ ہو تو نہ ڈالیں مگر مجھے اس کا flavor اچھا لگتا ہے اس لیے میں گھی میں ڈالتی ہوں یہ دو الائچی میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اب ہم اسے رکھ دیں گے ہمارے چھولے پہ یہ میں بنا رہی ہوں یہ میں نے رکھ دیا ہے اسے انڈیکشن پہ اب ہم اسے آن کر لیں گے جو فاسٹ ہوتا ہے یہ میں نے میرا چھولا چالو کر دیا ہے اب اسے ایک بار اچھے سے مکس کر کے رکھ دیں گے اسے تھوڑی تھوڑی دیر سے ہمیں ہلانا ہے اور ابھی فل فلیم پہ رکھیں گے جب اس میں اُبال آئیں گا تو اسے کم کر دیں گے اور یہ جو چھانچ ہے اسے آپ پی بھی سکتے ہیں اس میں جل جیرہ پاورڈر کالا نمک ڈال کر یہ بہت پینے میں بھی اچھی رہتی ہے اور صحت کے لئے بھی اچھی ہے یا پھر آپ اسے کوئی بھی سبزی پکانے میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور آٹا ہونے میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے فریج میں رکھ کر 3 سے 4 دن آرام سے یوز کر سکتے ہیں ہمارے کھی میں اُبال آنے لگا ہے ہم اسے کم کر دیں گے اسے آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر سے چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں کتنا چھوڑ آ رہا ہے اس میں یہ دیکھیں ہمارا ہی اوپر اوپر آنے لگا ہے ہمیں لگاتا ہمارا چنچہ ہلاتے رہنا ہے ورنہ یہ پورا نیچے لگ جائیں گا اگر آپ کو اس کا ایک سیکرٹ بتاتی ہوں جس سے کہ گھی ایک دم باہر ڈیری جیسا جو گھی ملتا ہے پیسہ بنیں گا اس کے لئے ہمیں اس ٹائم پہ جب پوری پورا پھیس جھاگ اس پہ جب آ جائیں تب آپ اس میں دو چمچے پانی ڈال دیں اس سے کیا ہوں گا اپنا سلیگ ہی ایک دم روے دار بنیں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بیری کتنی کم ہے اب ہم ہمارا کھی چھان لیں گے تو چلیے ملتے ہیں چھاننے کے بعد یہ دیکھیں یہ گرم گرم کھی ہے اس سے ہم چھان لیں گے یہ دیکھیں ہمارے گھی کتنا زیادہ نکلا ہے ماشاءاللہ اس میں نہیں آیا اس لئے میں اس میں بھی نکال رہی ہوں وہ فل ہو گیا تھا میرا اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری بیری کتنی کم نکلی ہے اس سے پریس کر لیں گے اچھے سے اور یہ اب آپ دیکھیں کہ ہماری بیری کتنی سی نکلی ہے بس اتنی سی بیری نکلی ہے ہماری اور گھی ہمارا اتنا تو آپ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کونسا والا طریقہ اچھا لگا میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دیئے ہیں اب آپ کھائیں